مسجد اقصہ کوئی عام چیز نہیں ہے اس کے اوپر انبیاء کا نزول ہے اس پہ جنگی فرشتوں کا نزول ہے یہ ہماری غیرت نہیں یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے مسجد اقصہ ہمارے بچے کاٹ دیا جائے نورملائز کر دیا گیا یہ ہماری ماں کی عزت لوٹ لی جائے یہ نورملائز کر دیا گیا کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگی فرشتے اترتے تھے ان تین سو کے اوپر آج ڈیڑھا رب مسلمان اس کے اوپر وہ مدد نہیں آری اس ٹائم پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فطروں میں اور عزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنا کے لیے ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے عذابِ حریق ہے آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شادتوں نے کی دو ٹکے کی اس انسانیت کو کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیا یہاں پر اللہ تعالی مار دے اس سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے پر اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن سلاؤ الدین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لا تماری تھی فرانسیسی منشٹر نے ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لا تمارے جنہوں نے مسلمانوں کا خون کٹا ہے مسجد اقصہ کوئی عام چیز نہیں ہے مسجد اقصہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو مو سے ایسے جیب سے نکال دیا جائے اس کے اوپر انبیاء کا نزول ہے اس پہ جنگی فرشتوں کا نزول ہے اس پہ مقدس ترین ہستیوں کا گزر بسر ہوا ہے اس پہ اولوالعظم انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے اس پہ بڑے بڑے توحید کے مشن کمپلیٹ ہوئے ہیں یہ ہماری غیرت نہیں یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے مسجد اقصہ اس کی قصت اور تقریم تھی یہ ہمارا پہلا قبلہ رہا ہے اپنے دور کے اندر اور یہی سے جنگوں کا ابتدا ہونا ہے یہی سے وہ انقلاب آنا ہے جس نے مسلمانوں کے وہ راج اور وہ دور دینا ہے کہ بھیڑیا بھی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا ایک مسلمان عورت کے اوپر لیکن ہمیں لگا دیا گیا بغیر تھی کہ ان اسباق میں ہمیں لگا دیا گیا اس دنیا داری کے مسرے کے اندر کہ ہم نے نورملائز کر دیا نورملائز ہو گئی ہیں چیزیں نبی کی شان میں گستا کی ہو جائے نورملائز کر دیا ہے ہم لوگوں نے سسٹم میں نورمل چیز ہو گئی ہیں ہمارے بچے کاٹ دیا جائیں نورملائز کر دیا گیا یہ ہے ہماری ماں کی عزت لوٹ لی جائے یہ نورملائز کر دیا گیا ہے غیرت ایمانی تو یہ کہتی ہے کہ میں ایدھر چھوڑا اڑھا گیا خود کو مار دوں یا اگلے کو مار دوں لیکن آوازیں ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگی فرشتے اترتے تھے ان تین سو کے اوپر آج ڈیڑھ عرب مسلمان اس کے اوپر وہ مدد نہیں آ رہی اس ٹائم پر تو اس کا سب سے بڑا حل اس کا سب سے بڑا حل جو آیت کو عدورہ پڑتے ہیں پوری آیت نہیں پڑتے ہیں وہ سورہ نور کی وہ آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ السَّوَالِحَاتِ لِيَسْتَقْلِفَنَّهُمْ کَمَسْتَقْلَفَ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ میں تمہیں دنیا میں وہ راج پھر سے دوں گا وہ اقتدار پھر سے دوں گا وہ راج پھر سے دوں گا وَعَلِيُمَقِّنَنَّ اللَّذِينَ اللَّذِي ارْتَضَا لَهُمْ اور میں جس دین کو جس آئیڈیالوجی کو جس توحید کو جس عقیدے کو جس کے لیے میں نے نو علیہ السلام کے دور سے جو شرک کا سلسلہ چلا میں اس کو ختم کر کے توحید نافذ کر دوں گا وَعَلِيُمْ بَدْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ مَمْنَا اور ہم تیرے خوف کو تیرے ڈر کو ان دھمکیوں کو ختم کر کے امن میں بدل دیں گے کیا شرط لگائیے پہلی کیوں نہیں بتاتے ہم دنیا کو وہ شرط کیا ہے عبادت اس انداز میں کریں کہ شرک کا ایک قطرہ اس کے اندر نہ آسکے جب تک توحید دنیا میں نہیں آئے گی جب تک توحید کی مینفیسٹیشن نہیں ہوگی جب تک عقیدِ علوحیت اور الٰہ کا صحیح تصور نہیں اسٹیبلش کیا جائے گا جب تک کہ لا الٰہ اللہ کی تفسیر صحیح نہیں پڑھائی جائے گی جب تک وہ تبکل وہ خوف وہ امید وہ رجا وہ دل اور زبان اور جسم کے سارے ارکان اللہ کو نہیں دیا جائیں گے تب تک وہ انقلاب نہیں آسکتا لیکن امت کو جگانے کے لیے امت کو جگانے کے لیے کبھی کبھی کمزور ہمارے جیسے انسانوں کو جگانے کے لیے اللہ کچھ خاص لوگوں کو چنتا ہے آنکھیں کھلوانے کے لیے ایمان جگانے کے لیے غیرت دلوانے کے لیے اور احساس جگانے کے لیے کہ میں کیسے جی سکتا ہوں میں کیسے جی سکتا ہوں اس زندگی کے اندر تو اللہ نے فلسطینیوں کو ہر دور میں چوس کیا ہے اصحاب الاخدود کی طرح دو خندقوں کا ذکر ہے اسلام میں دو خندقوں ایک اصحاب الاخدود کی خندق ہے اور ایک میرے نبی کی خندق ہے اصحاب الاخدود کے اندر ٹرینچز کھوت کے خندقوں کے اندر وہ ایک بچہ جس نے اپنی قربانی دی اللہم اکفینیم بیمہ شیطہ کہتے کہتے قربانی دی اس نے اپنی کہ وہ بادشاہ اسے مار نہیں پا رہا تھا اس نے کہا میں تنو دسنگا میں تنو دسنگا میں نمارندہ طریقہ کیے اس نے طریقہ بتایا اللہ کا نام جو اس سوسائیٹی میں لینا حرام تھا یمن کے اس دکیانوز بادشاہ کی طرف سے اس نے اللہ کا نام لیا بچہ شہید ہو گیا پوری قوم مسلمان ہو گیا اس نے پوری قوم کو خندقوں میں جلا دیا اور اللہ اس لمحے میں کہتا ہے اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فطروں میں اور عزمائشوں میں اور تکلیفوں میں ڈالتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے توبہ کرنا کے لیے ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے عذابِ حریق ہے اور وہ لوگ جو ایمان اور استقامت اور صبر کے ساتھ شجاعت اور بہادری اور دلیری اور غیرت کا درست دیتے ہیں اپنے آپ کو توحید میں ڈٹے رہے شرک کی نفی کی اور کفر کے آگے کھڑے ہو گئے لَهُمْ جَنَّاتُنْ تَجْرِمِنْ تَحْتِيَ الْاَنْحَارِ زَالِقَ الْفَوْضُ الْقَبِیرِ اور دوسری غزہ کی تکلیف سے جو آج ہمیں یاد آتا ہے میرے نبی کے خندق کا ایک مہینے کا وہ محاصرہ دس ہزار لوگ کھڑے ہیں تین تھاؤزن پیپل آر سٹینڈ کفار اور ہر نسل کا کافر پہنچاوا ہے میرے مواحد نبی کو مارنے کے لیے شہید کرنے کے لیے تین ہزار کی صحابہ کی جماعت ہے کھانے کو کچھ نہیں ہے انٹائر میسیکر ہیپننگ کھانا نہیں ہے بھوگ ہے پاپیاس ہے شاب ابھی طالب سے بھی مشکل اور خطرناک حالات ہیں ایک مہینے کے اس محاصرے کے اندر آپ کو غزہ کی جھلک دکھے گی کہ جو آج اس آپ کو وہ تنہائی محسوس ہوگی جو آج غزہ کے لوگوں کی ہے کہ پوری پورا ویسٹن میڈیا بغیرات بناوا ہے میں امریکہ سے پڑھ کے آیا ہوں میں نے سن دو ہزار میں وہاں جنورسٹی آف ہیسٹن میں پڑھایا تھا یہ کتے بلے کی جان بنانے والی جان بچانے والی قوم ہے پہلا سبق جو مجھے ملا تھا نا امریکہ جا کے وہ یہی تھا ہم انسانی خدمات کے چیمپئن ہیں دنیا کے کتے کو بنانے کے لئے بھی فوج رکھی دی ہونا ہے کتے کو بچانے کے لئے بلی کو بچانے کے لئے سوٹ رکھا یہ ان کی اوپر کی برینڈنگ ہے یہ ان کی اوپر کا پورا مارکٹنگ کیمپین ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت ہیں ہم نے میڈیسن کے اندر اپنے کام پیش کیے ہم نے سائنس میں ترقی کی انٹارٹیکا کی برف ہم بچا رہے ہیں نیوزی لینڈ میں کیوی ہم بچا رہے ہیں ٹائگر ریزرز ہم بچا رہے ہیں ایفریکن وائٹ رائنو ہم بچا رہے ہیں پانی کے نیچے ویل مچھی ہم بچا رہے ہیں ویل مچھی کے چرپی سے نکالنے کی میڈیسن ہم بچا رہے ہیں تم نے کیا دیا سوائے بمبار خودکشوں کے یہ جملے سنے میں ہیں میں نے بیس سال پہلے آج فلسطینیوں نے ننگا کر دیا انہوں کی اس دو دو ٹکے کی اس ہیومینٹی کو ننگا کر دیا فلسطینیوں کی شادت ہونے کی دو ٹکے کی اس انسانیت کو کہ تم نے بچوں کے بچے کاٹ دیا یہاں پر اور تم لوگوں نے لاکھوں کروڑوں ٹرلین ڈالرز دیئے ہیں سیلیبرٹیز کو آپ ویسٹن میڈیا کی تقریر اڑھا کے دیکھیں انہوں نے بقاعدہ اکاؤنٹز ہیک کیے ہیں صرف اسرائیل کا فلیگ لگانے کے لیے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جسم تو کٹ گئے مگر فلسفہ آمر ہو گیا ان کا اور وہ اتنی جان مال طاقت کے ساتھ ظلیل و خوار ہو گیا ہے کہ کل کولمبیا یونیورسٹری کے اندر کل کی بات ہے کولمبیا یونیورسٹری کا پروٹیسٹ دیکھنے والا پروٹیسٹ ہے کہ سارے گورے کافر ریفیوجی کیمپ بنا کے کولمبیا یونیورسٹری میں بیٹھ کے وہ اعتجاہ چل رہا ہے کہ ان کی ماں مر چکی ہے جب ایک نظریے کے اندر اپنے ہی خلاف ہو جائیں جب ایک فکر اور ایک تحریک کے اندر پیسہ کھلانا پڑے جھوٹ بولنے کے لیے اور جب ایک فکر اور تحریک کے اندر اور ایک فلسفہ کے اندر لوگ خرید میں پڑھیں جھوٹ بولنے کے لیے وہ اپنی موت مر چکا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کیا وہ اس چڑیا کی طرح آگ تو شاید میں نہیں بجا سکتا آگ شاید میں نہیں بجا سکتا ابراہیم علیہ السلام لیکن شاید وہ ننی سی چونچ کا ایک پانی کا قطرہ وہ مجھ سے اگر اللہ پوچھے گا اگر کسی دن کہ یہ تو جنت میں ہیں تو بتا تو نے کیا کیا تو شاید آج کے اس ایوان میں میرے امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفیظہ اللہ کی جماعت اور مواہدین کی جماعت کے سامنے اگر دل سے نکلاوا ایک جملہ بھی بغیر ریاکاری کی اس سچائی کے ان بھائیوں کے لیے تھا جنہیں جلا جلا کے کٹا جا رہا ہے اس ٹائم پر شاید اس چڑیا کی طرح میں بھی جھنم کی آنکھ بجھا ہوں اللہ تعالی اللہ تعالی ہماری گیرت ہمیں مارتے سے پہلے کہ وہ آنکھ ان آنکھوں کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ یہ مسجد اقصہ ڈھا دیں مارتے سے پہلے اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے وہ رات نہ دکھائے جس دن میں یہ دیکھوں کہ انہوں نے سلیمان ٹیمپل بنا لیا اس ٹائم پر اس مسجد کے پر اس آنکھ کو وہ اگلا دن نصیب نہ ہو میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اسی دنیا کے اندر مر جاؤں یہ دیکھتے ہوئے کہ فلسطین کے لوگوں کو عربوں کو وہاں سے ظلیل کر کے نکال دیا نا انہوں نے جس طریقے سے ظلمت زیادتی کیا ان کے ساتھ اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تس سے اس ایمان میں بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں گے بڑے بڑے مواحد بیٹھے ہوں گے جن کی تُو جو مستجابت دعوات ہو اللہ میرے سینے کو اور ہمارے سینے کو وہ دن دکھا جس دن سلاودین ایوبی کے قبر مبارک کے اوپر لات ماری تھی فرانسیسی منشٹر نے ہم بھی یورپ کی قبروں کے اوپر اسی طریقے سے لات مارے ہیں جنہیں نے مسلمانوں کا خون کٹا ہے جنہیں نے مسلمانوں کو کٹ کٹ کے پھیکا ہے اللہ مجھے اور ہم سب کو وہ گیرہ دل ہے کہ کٹ کٹ کے ہمارے جسم سے توحید کا نعرہ لگ رہا ہو ہمیں کٹ دیا جائے لیکن ہماری مقدسات کا حفاظت ہونی چاہیے اور اللہ ہمارے بڑوں کو جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے جن کے ہاتھ میں یہ سلطہ ہے جن کو اللہ نے اولو الامر کا لقب دیا ہے قرآن کے اندر کہ یا ایوہ اللہزین آمنوں عطی اللہ و عطی الرسول و علی الامری منتو میں خارجی نہیں ہوں جو اولو الامر اور اپنے حکومتوں کے خلاف بگواز کروں میں خادم ہوں اپنی قوم کا بھی اپنے ملک کا بھی اور اپنی شٹیٹ کا بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے میرے بڑوں کو اللہ تعالیٰ وہ حمت اور حوصلہ اور جوشتے کہ جب کٹنے مرنے کی باری آئے ہم بھی اپنے کچھ پچاس پیسے ڈال دیں اپنے خون کے کہی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ ساری میری تھی جو کچھ چھوڑا بہت حق بیان کیا وہ اللہ کا تھا اللہ کی طرف سے تھا اقول قولی حاضر استغفراللہ علی و لسارے مسلمین خدا اللہ خیر اللہ تعالیٰ فلسطین کو ازاد کرے ان شہونی طاقوں سے اسمہ مواما